بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی کوکنگ لائی چینل کیسے آپ سب لوگ میرے یوٹیوب فرنڈز آج میں کوڈ نیو ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں تو آج میں آپ لوگوں کو چکن ہوت شوٹ کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی کرسپی اور مزیدار سے اور اندر سے جوسی یہ بنتے ہیں آپ لوگ ضرور رائے کرنا اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں چلیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو فرنڈز سب سے پہلے میں نے یہ بانلیس چکن لیے اسے آپ چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کاٹ لیں اور یہ چھوٹی سی میں نے بھول لی تھی دودھ کی یہ میں نے دودھ ایٹ کر دیا پانچ ٹیبل سپون اس میں دودھ ہوگا اور تین ٹیبل سپون میں نے سویا سوس لیا ہے اور اس میں میں نے تین ٹیبل سپون سرکا لیا اور ون ٹی سپون میں اس میں ایٹ کروں گی لال مرش پاورر ون ٹی سپون اس میں لسن کا پاورر ایٹ کروں گی اور نمک ون ٹی سپون نمک ایٹ کروں گی تھوڑا ہم ابھی یوز کریں گے اور تھوڑا ہم بعد میں ہم یوز کریں گے نمک اور میں نے ون ٹی سپون مستر پیسٹ اٹھ کر دیا اور میں نے ون ٹی سپون اس میں چلی گرلک سوس اٹھ کر دی اور ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ اچھی طرح سے میری نیٹ ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان سب چیزوں کے ساتھ ہم نے چکن کو میری نیٹ کرنا ہے ہمیں دو سے تین چار گھنٹے کے لیے ہم اسے میری نیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے فریج میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم فریج میں رکھیں گے تو تین گھنٹے کے بعد میں نے یہ فریج سے نکال لی چکن کو اور ابھی ہم اس میں ایک انڈا ایٹ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی جوسی یہ بنیں گے اسے ہم نے دو تین گھنٹے رکھا تھا اور میں نے ایک عزت انڈا لیا وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا اور ہم اسے ہاتھ کی مدد سے اس ساری چکن میں انڈے کو مکس کریں گے چکن کو ایک طرف رکھ دینا ہے ایک میں نے میدہ لیا ہے اور دو ٹیبل سپون میں نے کان فلور لیا ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے بیسن لیا ہے اور وارف ٹی سپون میں نے کالی میرچ اٹھ کر دی اور ون ٹی سپون میں نے چکن پاورڈر ایڈ کر دیا اور نمک اٹھ کریں گے ہم لوگ 1 ٹی سپون نمک اٹھ کریں گے اور اس میں لسن کا پاودر بھی جائے گا 1 ٹی سپون اور ادرک کا پاودر بھی جائے گا 1 ٹی سپون اور اس میں پیپرک کا پاودر جائے گا 1 ٹی سپون اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہ چکن جو میں نے میڑی نیٹ کر کے رکھی تھی وہ میں نے لی ابھی چکن کو میں اس میدے میں اٹھ کروں گے اور اسے تھوڑا پریس کر کے تو جیسے اچھی کوٹنگ ہو جائے گی اس کے پاس تھنڈا پانی لیا تھا اس میں میں نے یہ ایٹ کر دی پھر تھنڈے پانی سے میں نے نکال کے پھر میں نے اس میں میدے میں ایٹ کر کے تھوڑا پریس کریں گے اسی طرح سے میں یہ سارے بنا لوں گی آپ کی مرضی آپ لوگ جتنے بنائیں اور آپ فریز بھی کر سکتے ہیں تو آئل گرم ہو چکا تھا اس کے بعد یہ میں نے سارے ہارٹ شاٹ میں نے اس میں ایٹ کر دیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جتنے چاہیے آپ لوگ اتنے بنائیں اور آپ فریز کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے بنا لئے تھے میڈیم ٹو لو فلم پہ ہم اسے پکائیں گے تاکہ اندر سے بھی پک جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈن ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے اندر سے بہت جوسی بنتے ہیں جوسی اسی لئے بنیں گے کیونکہ ہم نے اسے تین چار گھنٹے کے لئے میری نیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا تھا دودھ سرکا اور سویا سوس وغیرہ یہ لیکوڈ تھے اسی لئے اندر سے جوسی ہو گئے تھے تو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کرسپی سے یہ بنے ہیں کھانے میں بہت ہی مزے دار سے اوپر سے کرسپی اور اندر سے جوسی یہ بنتے ہیں اور آپ لوگ کیچپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں بچوں کو لنچ باکس میں سکول کے لئے بنا کے دے سکتے ہیں شام کے ٹیم آپ لوگ چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے دار سے یہ بنتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ریسی پی پسند آئی ہوگی اور میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملوں گی نیو ریسی پی کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ پاک آپ سب کے گھروں میں کھانا میں برکا دے آپ لوگوں کے ساتھ کی اللہ پاک میرے کر میں بھی برکا دے اللہ حافظ